بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو کیسے ہیں جی امید کرتے ہیں سب خیری سے ہوں گے تو ہمارا یہ ڈی بی کا انڈیگیٹر جو یہ لگاتے ہیں وہ باہر لائٹس لگتی ہیں اس پہ ایم ڈی بی کے اوپر تو وہ رہ گئی تھی تو اس کے ابھی یہ کر رہے ہیں مارکنگ تو یہاں پہ یہ لگائیں گے اس میں ہول کی ہیں انہوں نے مارکنگ کر کے یہ والے یہ ایم ڈی بی کے جو تھا وہ کرنے والا تھا تھوڑا سے اس کو ہول کرنے کے ٹائم میں اس کو لگانا پڑتا ہے پانی تو پھر ہول ہوتا ہے سٹیل ہے نی پڑتا ہے ٹھیک ہے مالسہ ٹھونٹیٹو تو یہ ٹوئنٹی ٹو کا ہول سائز کے ساتھ لگایا ہے ڈریل کے ساتھ میں تو یہ ہول کی ہیں اس میں تو اس کی ابھی لائٹس انڈیگیٹر اس کو کیا بولتے ہیں انڈیگیٹر بولتے ہیں انڈیگیٹر ہے اس کے تین کلر بھی ہیں یہ ریڈ ییلو بیلو باہر بھی ریڈ ییلو بیلو اس کے جیسے چل رہی ہے اسی طرح ریڈ ییلو بیلو تین فیس کا یہ اس میں آکے میٹر کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں گے تو یہ زیادہ کام تو نہیں تھا لیکن بس وہ پہلے یہ میس ہو گیا لنی لگا دے تو یہاں پہ بھی سائیڈ پہ ہی آکے ان کو لگانا پڑ رہا ہے یہ بیلو والا لگے گا اس کا رائٹ سائیڈ میں تو پیدا گیا اس کا ییلو ایک چولی یہ یہ ویڈیو تھا ہے ہاں جی جی ہاں جی لگا سکتا ہے ہاں جی لگا سکتا ہے ہمارا وہ پہلے بھی جو ڈی بی لگے ہوئے ہیں دوسرے بھی لگے ہیں دوسرے بھی لگے ہیں تو ابھی اس کا وائر لگائیں گے اس کے ساتھ میں تو یہاں پہ اس دھول کر کے انہوں نے فکس کر لی ہے کیونکہ جہاں پہ رکھا ہوا تو وہاں پہ پہ پاور ابھی ڈسکنیکٹ تھی تو یہاں ہول ہو گیا تب اس کی وائر کنیکشن لگائیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ساتھ میں اس کے ریڈ ییلو بی لو اور بلیک وائر کنیکشن کریں گے اس کے ساتھ میں ایک ایک اس کی وائر آئے گی بلیک کی اور اس کو پاور دینے کے لیے اور ایک ایک اس کے ساتھ میں آ جائے گی کلر کی ریڈ ییلو اور بی لو تو تینوں فیز کا جب اس میں باہر سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ فیز تینوں آ رہے ہیں اور اس کا جو میٹر لگاتے ہیں اس سے بھی پاور کا پتا چلتا ہے کہ اس کے کتنا ہم پیر پاور آ رہی ہے اس کو چیک کرنے ہیں کہ اسے ٹیسٹر سے اگر آپ چیک کریں گے تو اس کے بینے چیک کر رہی ہے آپ کو پتا چلتا رہے گا انڈیگیٹر سے کہ اس کے ساتھ میں آگے ہے بینہ نہیں اس کو ابھی آپ یہ کیا لیک بولتے ہو جو آگے لگاتے ہو جی یہ کیا بولتے ہو جو یہ لگایا آگے یہ والے آگے اس کے اتنے وائر کو لگا کے اسے پنچنگ کی ہے تاکہ آگے سے وائر اچھے سے اس پر پریس ہو جاتی ہے اور اس کو اس کے اندر لگانے میں کیونکہ وائر اسے بھی لگ سکتی ہے لیکن وہ لوز رہتی ہے یہ پراپر اس کا کام ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں اس کے اوپر سلیب بھی لگا جاتی ہیں اور یہ ساتھ میں آتی ہے سلیب اور یہ اس کو لیک بولتے ہیں کیا بولتے ہیں لیک بوٹ لیک بوٹ لیک یہ بوٹ لیک ہے یہ کونسی وائر ہے 2.5 ہے یا 1.5 یہ 1.5 فلیکسیبل وائر ہے یہ دوسری وائرنگ جو ہم کرتے ہیں وہ والی وائر نہیں ہوتی یہ ڈی بیز بغیرہ میں یہ لگتی ہے جیسے یہ لگی ایسے ہی اس کی میٹر کے لیے بھی جو وائر میٹر کیبنٹ میں چھوڑی ہوتی ہے میٹر کو کننکٹ کرنے کے لیے بھی وہ بھی یہ وائر ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی اس کی وہ 2.5 کی ہوتی ہے یہ 4 ایمم کی جو میٹر کے لیے چھوڑتے ہیں اور 2.5 کی جو اس میں سی ٹی میں سے میٹر میں آتی ہے وائر وہ 2.5 کی ہوتی ہے جو دیوہ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے پھر لگانے پڑتی ہے تو یہ 1.5 ہے یہ خالی اس کا پاور دینے کے لیے انڈیگیٹر چھوٹا سے اس میں بلب ہوتا ہے جو اس سے چلتا ہے یہ بلیک وائر تو لوپنگ ہوگی ایک سے دوسری دوسری سے تیسری میں اور جو بلیکی جو فیس کی وائرہ وہ الگ الگ سے اس میں آیا ہے یہ تینوں انڈیگیٹر میں ایک سائٹ سے جیسے یہ وائر لگائی ہے 1.5 کی اس کے بوٹ لیک لگا کے پھر ایک سے دوسرے میں اس کو لوپنگ کیا ہے کیوں نیوٹرل کے لیے اور پھر تیسرے میں کیا اور یہ جو جائے گی پھر اس میں نیوٹرل میں اور دوسرا مین جو ہے وہ الگ الگ اس کی تینوں کی جو تین فیس آتے ہیں ریڈ ییلو بلو اس کی الگ الگ وائر اس میں سے نکال دیں گے جیسے یہ ریڈ کے ساتھ ریڈ کو لگائیں گے اور ییلو کے ساتھ ییلو وائر ہوگی اور بلو کے ساتھ اسی طرح اس کے انڈیکیٹر کے اوپر بھی مارکنگ فرنٹ پہ جو اس کا کور ہے لائٹ کا وہ بھی ریڈ ہے تو بیک سیٹ پہ بھی اس کے جو کور لگے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ وائر اس کا کونیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی اس کی مارکنگ جو ہے اس کی یہ کلر الگ 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 ریڈ ییلو بلو ہے تو انشاءاللہ یہ جہاں پہ ڈی بیز بناتے ہیں تو وہاں بھی ایک دن آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائیں گے نیکس تو انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی جیسے پورا ان کا ڈی بیز بنانے کا کیا پروسس ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ تو وہاں سے ہی اپنی ورکشاپ سے بنا کے لے کے آتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کی ڈریسنگ کرنی ہوتی ہے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو جیسے یہ ہماری کیبل نائنٹی فائیو کی ایم ڈی بی ٹو میٹر لگ جائے گی تو وہ پھر ہم اس کو بھی اس کے گلینڈز کا جو پروسس ہے وہ بھی دکھائیں گے گلینڈنگ کا اور اس کے بعد میں اس کے ڈی بیز کے جتنی بھی ڈریسنگ ہے انٹرنل ڈی بی اور ایکسٹرنل میٹر کیبنٹ وغیرہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تو یہ اس کے ابھی جو فیز ہیں وہ بھی اس کے کمپلیٹ ہوگی ہیں اور اس کی نیوٹرل بھی ہوگی ہے تو اس کے اوپر ابھی انہوں نے یہ یہ کور ہے اس کور کو کیا بولتے ہیں جی سپائرل اس کا یہ آتا ہے اس کا جو اوپر فلیکسیبل یہ پائپ بھی ہوتا ہے بنا ہوا اور اس کے اندر وائرنگ کو اس کے حساب سے پرمیش کر کے جہاں تک اس کو لے کے جانا ہے اس کو یہ لنڈھی ہوتا ہے کافی لمبا لیکن پھر اس کو ٹین میٹر اس کی لنڈھ ہوتی ہے لیکن جتنا ضرورت ہوتا ہے پھر یہ پائپ ٹائپ نہیں بنا ہوتا ہے جیسے یہ یعنی کیسے بنا ہوتا ہے آگے سے راؤنڈ میں تو جتنا چاہیے ہوتا ہے کاٹ کے اس کے اوپر اس کی یہ سلیب ہے سمجھو اس کو سلیب اوپر چڑھانی ہوتی ہے تاکہ وائریں ایسے بکری نہ رہیں دیکھنے میں بھی اچھی لگیں اور اس کے بعد میں اس کے سیفٹی بھی ہے اس کی وائر کی اوپر جب یہ پلاسٹک کے یہ پی وی سی کیلیر والی اوپر سلیب چڑھا دیتے ہیں نا تو یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور یہ دیوہ کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے اگر ایسے ہی وائر اس کو لوز چھوڑ دیں گے تو دیکھنے میں بھی اچھا نہیں ہوگا اور وائر کی سیفٹی بھی نہیں ہوگی اور دیوہ جو ہے انسپیکشن انجینئر جو کرنے آتا ہے وہ بھی اس میں کمنٹ دے گا کہ یہ اپنے وائر ایسے لوس کیوں چھوڑے لہذا اس کو اس طرح جیسے ابھی یہ کور کر رہے ہیں اسی طرح اس کو کور کرتے ہیں جیسے یہ بھی وائر اسی طرح انہوں نے لگائی ہیں تو یہ چھوڑ دی ہے ابھی وہاں پہ انہوں نے خلی ایک کلپ ٹائی کلپ لگا کے چھوڑا ہے جیسے وہاں پہ کنیکٹ کریں گے تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پراسس دیکھنے کو ملے گا تو اس میں وہ پائی پہ نہیں ہوتا جو پائی پہ چڑھا دے تو یہ زیادہ لمبی ہوگی تھی اچھا وہ براپر نہیں بیٹھا تو اس کو پھر نکال کے دوبارہ سے اس کو کارڈ کے اس کا بوٹ لیک جو ہے وہ اس کو پر یلو والا دوبارہ سے بٹھایا ہے یہ تو یلو نہیں ہے اس کے اوپر بوٹ لیک اچھا وہ کوئی بھی چڑھا سکتے ہیں ایشو نہیں ہے ککن بے کڑھا دے بہت کڑھا دے بہت موسیقی 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 یہ زبردست ہے یہ کہاں تک سکس ایم ایم تک کر سکتے ہیں سکس ایم ایم تک یہ پنچنگ مشین ہے ہمارے پاس تو وہ بڑے والی ہے جس سے ہم لیک ہوگی پنچنگ کرتے ہیں کیونکہ ٹو پوائنٹ فائیو کے لیے اور فور ایم اور سکس ایم ایم تک تو یہ بہت اچھا ہے اس میں اندر لیک دیں گے ایک سائٹ سے اور اس کو ایسے اس کو نیچے سے یہ ہینڈل اس کا آپ دیکھیں گے تو اس کو ایسے پریس کریں گے تو یہ بلکل ایسے اس کو پنچ کر دے گا یہ پنچنگ مشین ہے ایسے پورا کمپلیٹ کر دے رہا تھا ایٹ ہے اینکو پانا تھی گیا ایک ورکی نا ایٹ ہونجے روانج ایو 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 اٹھاست ملتی دے پاڑ لے تو یہاں پہ یہ اس کے باندھنے کے لیے یہ ٹائی کلپ یوز کیا گیا اور نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ والا جیسے یہ اس کو ٹائی بیس بولتے ہیں اس کے نیچے ایک ایسے چھے پی ٹائپ لگی ہوتی ہے یہ لگزہ یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ میں آگے سے اس کے وہ ایک پیپر لگ ہوتا ہے جیسے ہی پیپر اتاریں گے تو یہ اس کے ساتھ میں چپک جاتا ہے تو یہ اس کو پکڑنے کے لیے یہ ابھی جو لگایا ٹائی کلپ لگانے کے بعد اور اس میں ٹائی بیس لگایا اس کو چپکایا اس میں ہول بنا ہوتا ہے اس کے اندر سے ٹائی کو ایسے گزارا اور پھر اس کو اس کے ساتھ باندھی ہے تو جتنی بڑی پھر آگے سے ٹائی ہوتی ہے اس کو کٹر کے ساتھ میں کٹ دیے جاتے ہیں تو پہلے بھی جو وائرنگ انہوں نے یہ کی ہے اس کے ساتھ میں جہاں پہ یہ ٹائی بیس لگایا ہے اور جہاں پہ پھر نہ ہو تو یہ والا یہ ہول بھی استعمال کر لیتے ہیں تو ابھی اس وائر کو اور اس وائر کو دونوں کو اس کے اندر سے ہی گزار کے لے جائیں گے جو پہلے والا انہوں نے اوپر یہ کور لگایا ہوئے اس کے پروٹیکشن کے لیے اس کو ابھی اس وائر میں ہی یہاں سے لے کے ایک ہی جگہ میں اس کو نکال دیے جائے گا تاکہ دو ڈبل نہ ہو سنگل میں سی چلے گا ڈبل دیکھیں گے تو پھر زیادہ اچھا بھی نہیں نظر آئے گا تو اسی کے اندر سے اس کو لوز کر کے دوسرے سے وائر کو نکال کے تو اس کے اندر اس کو ڈال دیے جائے گا اور یہ ایک ہی جگہ میں پھر یہ وائر اس کی میٹر کی بھی وائر آ جائے گی اور اس کو پھر وہ کنیکٹ کرنے کے لیے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میٹر کی ہے اور یہ دوسری ہے اگر اس میں ایک میں ڈالیں گے تو یہ مشکل ہے وہ آپ تو فیوز ہے اگر یہ تو ایک ساتھ لگا تو یہ ہو رہی ہے نہیں وہ تو لگ جائے گا لیکن ہم کیا بول رہا ہے کہ اچھا اوپر اس کے وہ لگا ہو ہے یہ نمبر لگا ہو ہے یہ تو پاور ہے آپ اگر سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہوگی میں بھی ڈیریکٹ دیا ہو صحیح جو یہاں پہ یہ اس کا یہ کمپلیٹ ہوگی ہے وائرنگ کا جو کر کے اوپر اس کے یہ اس کا کور فلیکسبل بھی ڈال دی ہے اور اس کے آگے ابھی یہ اس کے برابر جو وائر زیادہ تھی وہ کٹ کے یہ ون پائنٹ فائی والی وائر اس کے یہ بوٹ جو ہیں اس کے لگ یہ ابھی لگا کے تو اس کو کریں گے پنچنگ اور پنچنگ کرتے ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس مشین کے ساتھ اس کو کیسے یہ پنچنگ کرتے ہیں یہ اس مشین کے اندر ڈالا آگے سے اس کو ٹوٹ لے کرو اور اس کو ایسے کر کے پریس کر دیا تو وہ اس کے اندر وائر کو اندر اس کے پریس کر لیتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوز نہیں رہتی اور وائر اس کو آگے سے یہ یعنی پراپر وے یہی ہے اس کے وائرنگ کہیں بھی آپ اس کو وائر کو اگر لوپ کرتے ہیں تو یہ بوٹ لیک گگر لگا کے اس کو اندر اس کے فکس کریں گے تو وہ ایک پراپر وے ہے اس کا لیتا ہے یہ ٹوٹ لے کر جائے رہی ہے اور یہ علیہ آگے ایک ہی اس کو پائب میں ڈال کے اس کو تو جہاں پہ اس در اечение تک لے جانا ہے اس کو لے کر جائیں گے اللہ سلام اسوaban احمد ہمیں ملتے ہیں اسے ہمیں دل کھانا تھوڑی چوڑے اسے تھوڑی چوڑے ہمیں ہمیں چھوٹے ہیں کوئی اس کا ہی سب تھی ہے ہے ہماری پوٹ اللہ اسے ہمارے پہنچیں سوڑ ہوں ہے 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 اس کے پاس آئے وہ بس مہربان ہے تو یہ پرسس الحمدللہ یہ انڈیگیٹر والا ہو گیا جی کمپلیٹ تو ابھی اس کو جہاں پہ ڈی بیز بغیرہ رکھی ہیں وہاں پہ اس کو رکھ دیں گے اور تو کام نہیں ہے اس میں ابھی آپ ادھر توڑا ہے اچھا 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 تو انڈیگیٹر کے لیے ابھی وہاں پہ جو پاور نکال لیں گے اسے ایم ڈی بی جو اس کا کیبنٹ وہ پلیٹ میں جو کام ہوا ہے سوچ گئر کا تو اس میں یہ ابھی ریڈ ییلو بیلو کا یہ کلر نکالیں گے تو ادھر جو لگاتے ہیں دکھاتے ہیں وہ بھی آپ پہ جی تو یہاں پہ یہ ریڈی کر کے لکھیں ہی اس کی ایم ڈی بی اور ساتھ میں اس کی سروس بلک کی ڈی بی ہے اور ایس میٹر کیابنٹ کا ہے بلیٹ اور ساتھ میں ایم ڈی بی کے تو ایم ڈی بی میں ابھی وہ وائر نکال کے رکھیں گے اور اس کے لیے تو کونسی جگہ میں لگانی ہے وہ ابھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ یہاں سے ابھی اس کا وائر نکالتے ہیں اس کی ٹائل کی تو اس کے لئے جو یہ ٹیسلا کا وہ کنیکشن ہے اس کا بریکر یہاں لگ سے نہیں لگے گا اس میں ام ڈی پی میں ٹیسلا کا کدھر سے لے کے جائیں گے کدھر ہے وہ شیڈول میں کدھر نہیں ہے نہیں ڈالا شیڈول میں نہیں ڈالا ہوئے یہ تو یہی ہوئے چل چیک کرتے ہیں تو یہاں سے یہ جو وائرنگ اس کی دور کے لئے انڈیگیٹر اور اس کے جو میٹر کے ہے اس کے لئے وائر ابھی لیکن انہوں نے لگایا تو اوریڈی یہاں پہ جو ان کا لگاو ہے یہ ریڈ فیز میں سے لیں گے ایک ہی کیونکہ اس میں فیز جائے گا تینوں فیز تو یوز نہیں ہوگی ایک فیز میں سے یہ وہ لگاتے ہیں پاور دیتے ہیں اور وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انڈیگیٹر اس کا وہ ہو جاتے ہیں آن رہتے ہیں تو اس میں سے پتہ چل جاتا ہے کہ تینوں فیز کا وہ جو انڈیگیٹر ہے لگ لگ ہوتا ہے یا تینوں فیز کہے گی یہ انڈیگیٹر ہوتا ہے یہ دو ہے نا ہاں سیم ہی ہے ہاں سیم ہی ہے ادھر تدیا ہوا ہے پاور ہے اس کے لیے جی جی ہاں یہ فیوز میں دینے کے بلیک بلیک کا لگانے کے بلو کا ساتھ میں بلو کا اور یہ جو انڈیگیٹر کا وائر اور میٹر کا ہے وہ ان فیوز میں سے جائے گا ریڈ جہاں پہ باہر آرہی ہے وہاں ریڈ نیچے لپ کریں گے اور جہاں پہ بلو آرہی ہے بلو اس فیوز کے اندر کریں گے اور بلیک جہاں پہ دی ہوئی ہے اس کے فیوز کے ساتھ بلیک کو کنیکٹ کریں گے بلیک کا ساتھ میں کنیکٹر لگا ہوا ہے باقی جو فیز ہیں وہ ان کے یہ فیوز دیئے میں اس کے اندر فیوز ہیں یہ والے یہ اور سپیر بھی فیوز میں نے آپ کو دکھائی تھے وہ وہاں پہ دیئے جاتے ہیں میٹر کیبنٹ میں تو اس کا جو کنیکشن ہے وہ جو ریڈ ییلو بلو ہے وہ فیوز میں کنیکٹ کریں گے اور بلیک کا جو ساتھ میں کنیکٹر دیا ہے اس کے ساتھ وہ بلیک کے اس کے دونوں وائرز لگ جائیں گے اس کے میٹر کے بھی اور انڈیکیٹرز کے بھی تو اس کو پاور دینے کے لیے انڈیکیٹرز کو وہاں پہ ریڈ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کی ہے تو ریڈ ابھی وہ بوٹ لیک لگا کے تو اس کے ساتھ میں وہ پنچنگ کر کے تو وہ کنیکٹ کریں گے فیوز کے ساتھ تو یہ تھا جی ہمارا انڈیکیٹرز کا جو پروسس تھا اس کے وائرین کا آپ کو جو آپ سے شیئر کیا اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ یہ بس بار کے ساتھ میں لیگ لگا کے اس کے بولٹ کے ساتھ اس کے نکال کے اس واشل کے نیچے اس کو لیگ کو دیئے اور پھر اس کو ٹائٹ کر دیئے سپینر کے ساتھ میں اور اس کے ریڈ کا جو دیئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے فیوز جہاں پہ ہم نے ریڈ اس کے ساتھ میں فیوز کے ساتھ دے دیئے ہو گئے ایک وائر ان کی رہتی تھی اوریڈی سب وائریں لگ چکی ہوئی تھی لیکن یہاں سے وائریں یہ اس کے جو تھی اس میں سے آری وائر بس بار سے وہ اور اس میں کنیکٹ کرنے والی تھی تو وہ انہوں نے بھی یہ کر دیئے تو یہ الحمدلللہ پروسس ہو گئے جی کمپلیٹ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کا ڈریسنگ کا پروسس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا جی آج کے لئے اتنی تھا اللہ حافظ ملیں گے ہے جیdar